اللہ حمدہ اللہ حمدہ اللہ تعالیٰ نے مہاجیر اور انصار صحابہ کیلئے کوئی شرط نہیں لگائے اللہ فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوعن اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا لیکن بعد میں آنے والوں کیلئے اتباع صحابہ کی شرط لگائی کہ بہتر طریقے سے ان کی پیروی کریں تب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گا اور وہ اللہ سے راضی ہو گا خواتین و حضرات ہماری نششت میں جو ہمارے مقدر ہیں وہ انشاءاللہ بھی چند لمحوں میں آپ کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں وہ کون ہیں جنہوں نے مدینہ انورسٹی سے شعبہ حدیث سے پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے جو ابن قیم رسج سینٹر چننے کے نائب صدر ہیں جو اسلامی انٹرنیشنل اسکول چننے کے شعبہ عربی کے صدر ہیں جن کی کتاب ہے اقضیت الخلفاء الراشدین جو کلیت الحدیث و الدراسات الاسلامیہ بینگلور اور مدرسہ منبول حسنات کمبہ گنم تمیلناڑ کے نازم تعلیمات ہیں جو رکن مجلس شورا جمعیت علی حدیث ہند ہیں میری مراد ہے ڈاکٹر آرکے نور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مقام صحابہ کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ڈاکٹر آرکے نور صاحب ڈاکٹر آرکے نور صاحبہ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ اسلام کی اولاد میں سب سے بہترین افراد ان کے بعد اگر کوئی جماعت ہے جس کا پورے اسلام میں اسلام کی پوری تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے صحابہ کی جماعت جن کو جنت کی سیٹفیکٹ دی گئی جن کا مقام بلند قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا جن کے ایمان و عمل کی گواہی دی گئی جن کے اخلاص و سچائی کی گواہی دی گئی جن کے رکوع و سجدہ راتوں میں تحجد اللہ تعالیٰ کی خشیت گریہ و بکاری کی گواہی دی گئی جن کے خشو و خضو کی گواہی دی گئی جن کے بارے میں بتایا گیا تاکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جن کے ظاہر و باطن کی پاکی زگی کی گواہی دی گئی جن کی امانت دیانت جرعت توازو حسن اخلاق کی گواہی دی گئی جن کے زہد و تقوی عیسار نفس اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینے کی گواہی دی گئی جن کے گنہگاروں کو بخشش کی گواہی دی گئی یہ وہ صحابہ ہیں میرے بھائیوں بہنوں یہ جو سٹیفیکیٹیں دی گئی ہیں آپ تو معلوم ہیں کہ یہ ایمانی شہادتیں یہ جنتی سٹیفیکٹیں یہ آسمانی پریزیں کسی امریکہ یورپ یونسکو یا یونٹیٹ نیشن یا دنیا کی کسی ایمانوں سے نہیں جہاں جھوٹوں کو سچائی کی سٹیفیکٹ دی جاتی ہے جہاں ظالم و جابر کو امن کا پیغامبر قرار دیا جاتا ہے جہاں معصوم و بیکس کی جان مال دولت عزت و عابر و لٹنے والوں کو عدل و انصاف کا تغمہ دیا جاتا ہے بلکہ یہ آسمانی شہادتیں ہیں جن کو ساتھ و آسمان کے اوپر خالقِ ارد و سما حاضر و غیب کا جاننے والا اللہ رب العزت والجلال نے دی ہے قرآن و حدیث میں صحابہ کے تعلق سے بہت سارے نصوص و حدیث آئے ہیں لیکن ان کا ذکر کرنے سے پہلے ضروری ہے ہم یہ جانے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لئے صحابی کا لفظ استعمال ہوتا ہے صحابی صحابہ کا مفرد ہے اور صحابی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور ایمان ہی پر اس کی موت واقع ہوئی ہو اس میں صحابہ کے مرد و عورت چھوٹے بڑے معذور اور غیر معذور سارے کے سارے صحابہ اس میں شامل ہیں قرآن کریم صحابہ کی مختلف تقسیم کرتا ہے ویسے صحابہ کے درمیان خاندانی لحاظ سے تو تقسیمات تھیں کوئی قریشی تھا کوئی قبیلہ قوس قبیلہ خزرچ یا کسی اور قبیلے سے تعلق لیکن اسلام نے قبیلے کی بنیاد پر ذات اور خاندان کی بنیاد پر ان تقسیمات کا کوئی اعتبار نہیں کیا صحابہ کے درمیان جو فضیلتیں تھیں جو تقسیمات تھیں اس میں سے ایک تقسیم مہاجرین اور انصار مہاجر وہ صحابہ جو اپنے دین کے خاطر مال و دولت گھر بار سب کچھ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے مدینہ آگئے یہ مہاجرین اور انصار مدینہ میں رہنے والے وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور آپ کے ساتھ مہاجرین صحابہ کی مدد فرمائی ایک دوسری تقسیم ہے صحابہ کی افضلیت کے حساب سے سب سے افضل صحابہ میں ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق اس کے بعد پھر عثمان غنی پھر علی رضی اللہ تلعنو اور بقی عشر مبشرا اور اسی طریقے سے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والے صحابہ اور سب سے ایک عام تقسیم ہے قرآن جس کا بار بار ذکر کرتا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے صحابہ رضی اللہ ترجمعین کی بہت ساری فضلتیں بیان کی ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ سچے مومن ہیں سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر چوہتر اور پچھتر میں انسار اور مہاجرین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتا ہے اولائکہم المؤمنون حقا یہی حقیقت میں مومن ہیں یہی سچے مومن ہیں اللہ اکبر کیا صحابہ کے سوا کسی اور جماعت کے لیے یہ گواہی ملی ہے اللہ تعالی نے صحابہ کے بارے میں قرآن مجید سورہ فتح آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا کہ ان کے دل پاک ہیں مخلص ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی مؤمنین سے راضی ہو گیا جب وہ تمہارے ہاتھ پر اے محمد بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے اللہ تعالی نے ان کے دلوں کی حالت کو جان لیا تو سکینت کو تعریف فرمائی اور ایک قریب میں فتح نصیب فرمایا سورہ حشر آیت نمبر آٹھ میں اللہ فرماتا ہے لِلْفُقْرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اُلَا اِكَهُمُ الصَّادِقُونَ یہ مالِ غنیمت ان غریب مہاجروں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان کے مال و دولت سے نکالے گئے کس بنا پر صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کی تلاش میں نکلے تھے اس کی خوشنودی کے تلاش میں نکلے تھے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی سچے ہیں موسیقی دل ہو زندہ تو ہے منزل کام رانی ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی دلِ بیدار ہے مطلوبِ ربانی یہی پیغام نبی کا یہی تعلیم قرآنی دل کیا ہے دل کی ضرورت کیا ہے دل کی زندگی کیا ہے موت کیا ہے موسیقی یہ سب جاننے کے لیے دیکھئے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا صرف پیس ٹی وی اردو پر موسیقی صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا ہر منگل رات ساڑھے ساڑھے بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے دس بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق کیا ہے اللہ کا کلام کیا ہے بندوں کیلئے پیغام کیا ہے مقصد حیات کمجی وضاحت کے ساتھ تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے نور پھوٹے زندگیوں سے تاکہ مستقم ہو ایمان روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان نور قرآن اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر اللہ تعالی نے ان کی عبادت کی خوشقبری ان کی عبادت کی قبولیت کی خوشقبری بتائی کہا کہ ان کی عبادت بہت ہی عمدہ طریقے سے ہوتی ہے سورہ فتح آیت نمبر انتیس میں اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معاہو اشدہو علی الكفار رحماء بینہم جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت ہیں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ وردوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود آپ ان کو دیکھیں گے کہ رکع کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالی کی فضل کی تلاش میں اس کی خوشنودی کی تلاش میں سجدے کے نشانات ان کے پیشانیوں پر ہیں اللہ تعالی نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ یہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں سورہ معاہدہ آیت نمبر تیرہ سی میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن آیتوں کو اتارا جاتا ہے اگر یہ صحابہ سنتے ہیں تو اللہ تعالی کہتا ہے اے محمد آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنکھوں سے آس اُڈبڈبا جاتے ہیں حق کے پہچاننے کی بنا پر کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمال لائے گواہ دینے والوں میں ہمیں شمار فرماؤں اللہ تعالی نے صحابہ کے مالداروں کی تعریف کی سورہ مؤمنون آیت ایک سیکٹ میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَو وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ یہ وہ صحابہ ہیں جو صدخات و خیرات کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اتراتے نہیں فخر نہیں کرتے ہیں احسان نہیں جتلاتے ہیں بلکہ ان کے دل میں کپ کپ ہی تاری ہوتی ہے ڈرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن اللہ کے دربار میں واپس جانا ہے سورہ نور آیت نمبر سی تیس میں اللہ فرماتا ہے رجال لَا تُلِهِ امْتِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَا اِذْ زَكَاعِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو نہ تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے نماز قائم سے غافل کرتی ہے زکاة دینے سے غافل ہوتے ہیں ایک ایسے دن سے وہ ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں اور دل پلٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کے غریبوں کی تعریف کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِلْفُقْرَاءِ لَذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسِ اِلْحَافَ یہ ان غریب لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے راستے میں روک دئیے گئے سفر کر نہیں سکتے جاہل دیکھ کر سمجھتا ہے کہ وہ مالدار ہیں کیونکہ وہ آگدامانی کی بنا پر مانگتے نہیں ہیں ان کی نشانی سے آپ پہچان لیں گے اسرار کرتے ہوئے لوگوں سے وہ طلب نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ اکرام اللہ سے راضی ہو گئے سورہ توبہ آیت نمبر سو میں فرماتا ہے مہاجیر ان انسار جو پہلے پہلے اسلام میں سبخت کر گئے اور وہ جو جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پہروی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیا ہے جن کے نیچے سے ندیاں بھیتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ صحابہ سے مشورہ کریں ان کے لیے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کے بارے میں بتایا کہ ان کے گناہگاروں کو اللہ نے معاف فرما دیا ان کے گناہوں کے ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ میں سارے صحابہ کے لئے جنت کا وعدہ کیا سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون آیت نمبر دس میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیے اور وہ جو فتح مکہ کے بعد خرچ کیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے پہلے جن لوگوں نے خرچ کی ان کا بہت بڑا مقام ہے لیکن وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی کیا فضیلتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے بتایا صحیح بخاری کی روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر القرون قرنی ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اس کے بعد آنے والا زمانہ ہے صحابہ کا زمانہ اس کے بعد آنے والا زمانہ ہے تابعین کا زمانہ ایک اور روایت میں تابعین کا بھی ذکراتہ ہے صحیح مسلم کی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تارے آسمان کی محافظ ہیں جب تارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کے ساتھ وہ ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت آئے گی اور میں میرے صحابہ کے لئے محافظ ہوں میں جب چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ سب فتنے آئیں گے جن کا ان کے ساتھ وعدہ ہوا ہے اور میرے صحابہ میری امت کے لئے محافظ ہیں گارڈ ہیں جب صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ ساری چیزیں آئیں گی جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے محترم سامعین صحابہ کی وہ جماعت ہے جس میں ابو بکر صدیق جیسا وہ صحابی جو امت میں سب سے افضل ترین سب سے سچے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معاملے میں رہتے تھے عمر فاروق جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اگر کسی راستے سے تمہیں دیکھتا ہے تو دوسرا راستہ اپناتا ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے عثمان غنی رضی اللہ عنہ و ارضا دنیا میں کوئی انسان ایسان نہیں جس کی نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں سوائے عثمان رضی اللہ عنہ کے وہ عثمان جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تک ان سے شرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ علی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن تم سے محبت کرے گا اور منافق تم سے نفرت کرے گا صحابہ کی جماعت میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جیسا شخص جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے سارے افراد میں یہ سب سے امانتدار شخص ہیں زبیر ابن العوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست خدیجہ رضی اللہ تلانہا وہ صحابی عورت و ام المؤمنین جن پر جبریل علیہ السلام نے سلام کیا عائشہ رضی اللہ تلانہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں حمزہ شہیدوں کے سردار خالد بن ولید اللہ کی تلوار محمد بن مسلمہ جن کی گواہی کو دو آدمیوں کے گواہیوں کے برابر بنائی گئی بتائیے کئیسی کئیسی یہ فضیلتیں ایسے افراد انسانوں کی کس جماعت میں مل سکتے ہیں سامعین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نجمعین کو یہ بلند مقام کیوں کر نصیب ہوا کیا یہ مقام اس لئے نصیب ہوا کہ وہ عرب سے تھے کیا یہ مقام اس لئے نصیب ہوا کہ وہ مدینے میں اور مکہ میں رہتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نجمعین کی بہت ساری خصوصیات ہیں یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ان خصوصیتوں میں یہ خصوصیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آپ سے نجی زندگی کے مسائل میں مشورہ کرتے اور آپ ان کے رہنمائی فرماتے غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے روحانی باپ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بیٹنا ہوتا ہوتا تھا ہانا پینا عبادات کا مسئلہ ہو لیندین کا معاملہ ہو پریویٹ لائف ہو یا سوشل لائف حضر ہو یا سفر صلح ہو یا خوف سارے امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لئے نمونا تھے دوسری بات یہ ہے کہ فہم دین میں صحابہ کا مقام انبیاء کے بعد اگر کوئی ایسی جماعت ہے جس نے دین اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھا ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے صحابہ کے بعد جیتری جماعتیں آئی ہیں وہ سب کے سب دین کے سمجھنے میں صحابہ کے محتاج ہیں اس کے کئی اسباب ہیں ایک تو یہ ہے کہ صحابہ نے دین اسلام کو بالکل ترو تازہ دیکھا بالمشافہ اور بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سکھا جبکہ دین اسلام پر ابھی وہ زمانہ نہیں آیا جس میں لوگوں نے دین کے نام پر کئی کئی بداتوں کو ایجاد کیا نمبر دو صحابہ خالص عرب تھے اور عربی زبان ان کی اپنی مادری زبان تھی قرآن کریم کا معنی ومطلب سمجھتے تھے اگر کہیں اشکال ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے نمبر تین صحابہ نے ان حالات و مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جن میں قرآن کریم کا نزول ہوا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی یا عملی ہدایات دین وہ دور جس میں شریعت سازی کا مبارک عمل پورا ہوا جس میں اسلامی قانون کی مضبوط بنیاد اور مستحکم عمارت قائم ہوئی انہوں نے نزول وحی کے اسباب و قیفیات کا ملاحظہ کیا نمبر چار انہی کی بعض عادت زندگیاں تھی جن کے مردوں اور عورتوں بڑوں اور بچوں پر نماز روزہ زکاة حج حدود و تحذیرات معاشرتی زندگی کے عادب و مسائل نکاح و طلاق جہاد و حکومت وغیرہ کے انفرادی اور اجتماعی احکام کی عملی تدبیغ دی گئی اور قیامت تک آنے والی ساری جماعتوں کے لیے صحابہ کو نمونہ بنا دیا گیا نمبر پانچ صحابہ نے اسلام کو ایک مکمل نظام حیات سمجھا صحابہ نے دین اسلام کو صرف ایک نظریہ کے حیثیت سے نہیں دیکھا بلکہ ایک مکمل نظام حیات اور انسانیت کے لیے واحد ذریعہ ذریعہ نجات سمجھا جس کے وجہ سے ان کی زندگیاں دین رحمت کی مجسم مثالیں بن گئیں جن کی تاعت و فرما برداری خلوص اللہیت کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل پر مہر قبولیت سبت کر دی نمبر چھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایمان بات میں آنے والے امت کی سارے افراد کے ایمان سے بہت ہی زیادہ مضبوط اور مکمل تھا صحابہ کے پاس اللہ کے کسی حکم یا خبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر شک و شبہ یا اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں تھی قرآن کریم میں امہم مازیہ کی خبریں ذکر ہوتی ہیں تو اس طرح صحابہ یقین کرتے تھے کہ گویا خود اس زمانے میں وہ موجود ہیں وہ زندہ ہیں قیامت کے مناظر دوزخ کے عذاب کا ذکر ہوتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان و یقین کا یہ عالم ہوتا کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ان پر کپ کپی تاری ہو جاتی گناہ اگر ان سے سرزد ہو جاتی تو توبے کی تڑپ ایسی ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے اللہ کے رسول مجھ سے فلا گناہ سرزد ہو گیا ہے مجھے پاک کیجئے مجھے پاک کیجئے موسیقی